جب کسی کو اقتدار میں لانا ہو تو ایک سو مقدمات ایک ہفتے میں ختم اور جس کو اقتدار سے نکالنا ہو تو ایک ہفتے میں ایک سو مقدمات یہ ہمارا مایار ہے ہماری انصاف کا مایار ہے طاقتور قوت سے ذرا سوچیں اس بات پر میں تو کہتا ہوں ہمارے دل میں فوج کی قدر ہونی چاہیے یہ ہماری دفاعی قوت ہے لیکن اگر وہ سیاست میں اترتی ہے وہ میرے الیکشن کو سپتاش کرتی ہے عوام کی رائے کو سپتاش کرتی ہے سیاست میں مداخلت کرتی ہے دفاعی قوت ہونے کے ناتے مجھے حق نہیں پہنچتا کہ میں دفاعی ادارے کے اوپر تنقید کروں لیکن اگر وہ سیاسی ادارہ بننے کی کوشن کرتا ہے تو کوئی کور کمانڈر کانفرنس کی قرارداد مجھے تنقید نہیں رکھ سکتا وما كان لمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخیارة من امرهم صدق الله العظیم جناب صدر محترم دانش وران قوم میں خصوصی طور پر جناب شیخ ذکریہ صاحب کا اور جناب عبدالحمید دوگر صاحب کا شکریہ آدھا کروں گا کہ ان کی محنتوں سے آج ہمیں لاہور میں وہ قلاب برادری کے ساتھ اور قوم کے دانشوروں کے ساتھ اس مجلس میں بیٹھنے کا شرف نصیب ہوا ہے میں آپ تمام حضرات کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس مجلس کو اہمیت دی آپ تشریف لائے اور آپ نے ہماری حصلہ اوضائی کی انشاءاللہ العزیز ہمارا یہ سفر آکے بڑھے گا اور اللہ کی مدد و نصرت سے اپنی منزل کو پائے گا میرے محترم دوستو ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم ریاست کی اہمیت کو سمجھیں ریاست کے اندر رہنے والی قوم اور اس کے مزاج کو سمجھیں اور ہمارے ملک کا آئین جسے ملک کا متفقہ آئین کہا جاتا ہے یہ ہمارے درمیان ایک ملی میساق کی حیثیت رکھتا ہے ایسے وقت میں یہ آئین بنایا گیا کہ ملک ٹوٹ چکا تھا اور اس وقت کی سیاسی قیادت نے جس وسیع و نظری اور جس فراخدلی کا مظاہرہ کیا ایک دوسرے کیلئے گنجائش پیدا کی آپ جانتے ہیں کہ جب فیر ماشر ایوب خان کے خلاف سن انیس سو اٹھا سٹ میں تحریک شروع ہوئی تو ملک کی سیاست دو حصوں میں بٹی ہوئی ایک طرف ڈیموکریٹک ایکشن کونسل تھا جس میں پاکستان کی تمام جماعتیں شریک تھیں یہاں تک کہ عوامی لیگ کے شیخ مجیب الرحمن صاحب بھی اسی کا حصہ تھے ایوب خان سے مذاکرات ہوئے اور دو باتوں پہ اتفاق ہو گیا نمبر ایک کہ قوم کو بالغ رائدہی کی بنیاد پر ووٹ کا حق دیا جائے اور یہ کہ ملک کے اندر پارلیمانی طرز حکومت ہو گیا ظلفقار علی بھٹو صاحب جو پاکستان پیپل پارٹی کے بانی تھے ان کا نعرہ تھا کہ صدارتی طرز حکومت ہونے چاہے لیکن انیس سو بہتر میں جب عبوری آئین دیا گیا تو ایک مخلوط قسم کا نظام تھا وفاق میں صدارتی طرز حکومت اور صوبوں میں پارلیمانی طرز حکومت لیکن آئین میں اس وقت اس بات کی گنجائش رکھی گئی کہ قومی اسمبلی کا ممبر بھی صوبے کا وزیر عالی بن سکتا ہے لیکن جس وقت انیس سو تیہتر میں مستقل آئین بنا تو جناب ذو الفقار علی بھٹو بھی پارلیمانی طرز حکومت پہ آمادہ ہوئے اپنا موقف انہوں نے چھوڑ دیا اور یہ اس وقت کی ضرورت تھی مسئلہ یہ نہیں تھا کہ ان کے پاس دو تیہائی اکثریت ہے ہر چند کے ان کے پاس دو تیہائی اکثریت تھی لیکن انہوں نے پارلیمنٹ سے آئین کو پاس کرنے کیلئے دو تیہائی اکثریت کا سہارا نہیں لیا انہوں نے سندھ اور پنجاب کے ساتھ بروچستان اور اس وقت کا صوبہ سرحد ان کو برابر کی حیثیت دی تاکہ کوئی صوبہ ایسا نہ ہو کہ وہ کہے کہ میں نے تو یہ آئین نہیں مانا تھا پارلیمنٹ کے اندر سب لوگ ہوتے ہیں لیفٹ ایس بھی تھے رائٹ ایس بھی تھے سنٹرل ایس بھی تھے اور آئین سب کے لئے قابل ہے قبول چونکہ تمام کے نظریات اور خواہشات کو آئین میں گنجائش دی گئی اور یہ ایک نیشنل کمٹمنٹ کہلاتی ہے یہ قومی مفاہمت ہے نیساق ملی ہے جس کی بنیاد پر ہم ایک قوم ہیں اگر آئین بیش میں نہیں ہے تو کوئی صوبہ اور کوئی قومیت پابند نہیں کہ پھر اس کی پاکستان کے ساتھ کمٹمنٹ رہے اس لئے آئین کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے بدقسمتی سے ہمارے ملک میں آئین بھی محفوظ نہیں رہا سن انیس سو ستتر میں اس تو بھی تحریک چلی پاکستان قومی اتحاد پاکستان نیشن الائنز پی اے نے کی تحریک تھی میرے وارد قبلہ گاہ اس کی قیادت کر رہے تھے ہم اس وقت طالب علم تھے ابھی تو دھاندے کے خلاف یہ میرا آج کا نظریہ نہیں ہے میں جب ابھی چھوٹا تھا تحصیل علم کے مرحلے سے گزر رہا تھا اور اس وقت دھاندے کے خلاف مفتی صاحب نے تحریک چلائی تو ہماری گٹی میں ہے کہ ہم دھاندی کا الیکشن تسلیم نہیں کیا کرتے ہیں تحریک چلی جیلیں بھر گئی لیکن پھر بھی مذاکرات اور مذاکرات بھی ایسے کہ مطالبات پی اے نے نے پیش کی اور بتیس مطالبات پیش کی اور ان میں ایک مطالبہ خود پی اے نے نے ویڈرا کیا کہ اس پر اعتراض ہوا کہ اس کا آئین سے مطابقت ہے یا نہیں انہوں نے تسلیم کیا کہ ہاں یہ آئین سے متصادب نظر آ رہا ہے اور تمام کی اکٹیس مطالبات منوالیے گئے معاہدہ تیہ ہو گیا معاہدہ لکھا گیا یہ چار جولائی کا دن تھا اور عشاء کے وقتے ہوا کہ صبح اس پر دستخط ہوں گے لیکن پھر پانچ جولائی آیا اور آئین کو بھی اپنے ساتھ لے گیا الیکشن کو بھی اپنے ساتھ لے گیا جمہوریت پر بھی اپنے ساتھ لے گیا سن اسی میں حضرت مفسی صاحب کا انتقال ہوا لوگوں نے اعتراض کیا کہ مفسی صاحب بھٹو صاحب کے ساتھ تو ہم نے بلے لڑا ہی لڑی ہے پھر کیسے ہم ان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں مفسی صاحب نے کہا بات ان کے ساتھ بیٹھتے کی نہیں ہے بات کمیٹ مٹ کی ہم نے دستخط کیلئے کاغذ تیار کر لیا تھا صبح دستخط ہو لے تھے ہمارے ذریعے میں اتفاق ہو چکا تھا اور یہ اتفاق ہمارا ذاتی مسئلہ نہیں تھا یہ قوم کی امارت تھی کچھ وقت ہم نے تعاون کیا اس مقصد کے لیے کہ یہ معاہدہ ہمارا امپلیمنٹ ہو جائے لیکن جب وہ معاوض ہوئے تو میدان میں لکھل آئے سن اسی میں ان کا انتقال ہوا اور اکاسی سے میری جیلے شروع ہوئی ہیں اور پچاسی چیہاسی تک میں جیلوں میں رہا اس جمہوریت کے لیے آئین کی بہاری کے لیے امار ڈی بنی مومنٹ فار دیسلیشن آف ڈیموکریسی تو بات بنیادی یہ ہے کہ اس آئین کی اہمیت ہے اب بھی جب ہم سیاسی لوگ آپس میں بیٹھتے ہیں تو میں ان قائدین کی خدمت میں ایک سوال کرتا ہوں ان سے کہ ہم نے جمہوریت کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں آمریت کے خلاف ہم لڑے لڑائیاں تو جو ایوب خار کے زمانے تھی تھی لیکن براہ راست جو اس میں میری ذاتی سمولیت ہے وہ سن اکاسی سے ہے آپ حضرات بھی اس وقت سے جمہوریت کے جنگ لڑ رہے ہیں آج ذرا بتائیں تو صحیح مجھے کہ اس وقت ہم جہاں کھڑے ہیں وہاں جمہوریت طاقتور ہے یا آمران آپ سے طاقتور ہے تو کیوں صرف آمروں سے شکایت ہونی چاہیے ہمارے اندر کیا کمزوریاں ہیں اس کو بھی تو ہمیں تو سوچنا چاہیے کہ ہم کیوں کمزوری دکھا رہے ہیں آج بھی میں یہی سوال کر رہا ہوں پاکستان مسلم لیگ سے بھی اور پاکستان بیپرس پارٹی سے بھی کہ جو آپ کا منڈیٹ دو ہزار اٹھارہ میں تھا تقریباً کچھ اوپر دیچے آج بھی وہی ہے آپ کی اسی منڈیٹ کے ساتھ اس وقت کا الیکشن کیوں دھاندی تھا اور آج کا الیکشن کیوں دھاندی نہیں ہے اور یہی سوال میں تحریک انصاف سے بھی کرتا ہوں کہ آپ کا بھی تقریباً وہی منڈیٹ ہے کچھ اوپر دیچے اس وقت دھاندی کیوں نہیں تھی اور آج دھاندی کیوں ہے جمعیت علماء آپ نے اصول پر کھڑی ہے اس وقت بھی دھاندی ہوئی تھی آج بھی دھاندی ہے اس سے بتر دھاندی ہے نہ اس وقت تصریب کیا تھا نہ آج تصریب کرنے کو تیان